کونسی کولونی ہے یہ پیچھے جمالی گھوٹے مدینہ کولونی کے پاس میں تھوڑا سا ایریا دکھا دیتا ہوں جو یہ ندی یہ دیکھیں یہ بہہ رہی ہے ندی اور اس کا پانی جو ہے رسطہ واہ یہاں پر جا رہا ہے ایک حاصل ہوا تھا دو سے تین دن پہلے یہاں پر تین بچے گرے تھے اور ایک مل گیا اور دو یہاں پر اب تک نہیں مل پائے ہیں کانون نافذ کرنے والے ادارے بھی یہاں پر آئے اور جو ریسکیو کرنے والے ہیں مگر جو ایریا ہے وہ دیکھیں یہ جو دکان ہے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ انکروچمنٹ کو ہٹایا جائے اور ندی نالوں کے پاس دکان ہے گھر یا کوئی بھی چیز جو ہے یہاں پر امارت وغیرہ تعمیر کی جا رہی ہے تو یہی وجہ ہے دیکھیں بارش ہوتی ہے تو وہ جو امارت ہے وہ کمدور پڑ جاتی ہے دکانیں یہاں پر گری پھر یہ نیچے ندی تھی ندی نالوں میں یہ نا خوشگوار واقعی تھا وہ بچے میں نہیں جانتا کوئی بھی نہیں جانتا جو انتظامیاتی جو ریسکیو کی ٹیم تھی وہ بھی نہیں جانتے کہ کہ ہیں میں بلکل میں آگے نہیں جا رہا مگر یہ بتانا اور دکھانا یاسین آباد کا ایریا آگے لگتا ہے تیرہ ڈی ون کے قریب کا مدینہ کولونی کے بلکل مین روڈ پر یہ واقع ہوا تھا دو تین دن پہلے اب یہاں پر انتظامیہ کو اور اب جو آگے کراچی کا چارچ سمالنے والے آنے والے ہیں کیونکہ زمنی انتخابات یہاں پر اب ہونے کو ہیں یہ پبلک بھی یہاں پر جمع ہیں اور یہاں پر دیکھ رہے ہیں اور تھوڑا بہت جو بھی سمان وغیر نکالنے کا جو گام ہے وہ ابھی تک یہ لوگ وقتن پر وقتن کر رہے ہیں مگر سوال یہ ہے کہ اب جو کراچی کو سمالنے والا آئے گا اس کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا ہے ان کو ان چیلنجز کا سامنا کرنا ہے کہ وہ جو تجاوزات ہیں نگدی نالوں پر اور روڈوں پر یا کہیں پہ بھی کوئی بھی غلط امارتیں یا دکانیں یا کوئی بھی چیز ایسی تجاوزات ہیں جو غیر قانونی تعمیر کی گئی ہیں غیر قانونی نہیں تو کہیں کہ پیپرز بنانے کے بعد وہ بیج دی گئی ہیں امارتیں تو ان چیزوں کو دیکھنا بہت سے چیلنجز ہیں میں اب یہاں پر اس پر بات کروں گا جو آنے والی انتظامیہ ہے جو زمنی انتخابات ہیں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کراچی کا چارج آنے والے وقت میں کون سمالے گا یہ بھی ایک نیا سوال ہے اس پر بھی میں بات کروں گا آگے ابھی میں یہاں پر یہ دکھانے چاہ رہا تھا تو اس کو شیئر کیجئے گا یہ تین دن پہلے دو بچے بہے تھے یہ ہماری اور آپ کے اولادوں میں سے ہی ہیں جو خدا نہ خانستہ آگے بھی کوئی واقعہ ہو تو غیر محفوظ ہیں تو اس کو سمالنا ہماری سند گورنمنٹ کا لوکل گورنمنٹ جو موجودہ ہے جو آنے والی ہے ان کو چیلنجز کا سامنے ہے تو اس پر توجہ ضرور دیجئے گا